موسیقی اسلام علیکم معزز دوستوں آج ہم جس ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں اس ملک میں دنیا کی سب سے لمبی روڈ ٹنل موجود ہے اس خوبصورت ملک میں قیدیوں کو ایسی سہولیات دی جاتی ہیں جو پاکستان، انڈیا، نپال، بنگلہ دے جیسے ملکوں میں جماعی راجہ کو بھی نہیں دی جاتی ایک ایسا ملک جہاں دنیا میں سب سے پہلے ایف ایم ریڈیو پر پابندی لگائی گئی اس ملک میں کئی کئی ماں سورج ہی نہیں ڈوبتا اس ملک کو دنیا کا امن پسند کنٹری کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے یہ دنیا کا پانچمہ سب سے امیر ترین ملک ہے تو آج ہم سیر کریں گے ناروے کی آج کی ویڈیو انتہائی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کریں یہ آپ کی محبت اور شفقت ہوتی ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ناروے جس کا اوفیشل نیم کنگڈم آف ناروے ہے یہ شمالی یورپ کا ایک نورڈک ملک ہے گلوبل پیس انڈیکس میں اس ملک کو دنیا کے امن پسند ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے یہ ملک مختلف چھوٹے بڑے جزیروں پر مشتمل ہے آج سے آدھی صدی پہلے ناروے کے دور دراز جزیروں اور علاقوں تک رسائی بہت مشکل تھی لیکن آج یہ ملک مکمل طور پر اپنے قریبی یا دور دراز جزیروں کو بہترین سڑکوں خوبصورت پلوں اور لمبی لمبی پہاڑی سلسلوں کو کاٹ کر ٹرنل کے ذریعے جڑا ہوا ہے یہ ملک قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہے معزز دوستو آپ کو بتاتا چلوں ناروے میں ایک ایسا مقام بھی موجود ہے جہاں پانچ ماہ ستائیس دن تک سورج نہیں نکلتا یعنی ایک سو پنجتر دن لوگ بغیر سورج کی روشنی کے دن رات کا وقت کزارتے ہیں ہر وقت روڈ پر صرف سٹریٹ لائٹس ہی نظر آتی ہیں اس مقام کو روزویا کے نام سے پکارا جاتا ہے ان ایک سو پنجتر دنوں کی مدت پچیس سپتمبر سے اٹھارہ مارچ تک ہوتی ہے اس کے بعد سورج تلو ہوتا ہے لوگ اندھیرے کی زندگی سے واپس روشنیوں میں آ جاتے ہیں اس ملک میں ایک ایسا مقام بھی موجود ہے جہاں سورج کئی کئی ماہ تک چمکتا رہتا ہے بادلوں کی بدولت اگر سورج کی روشنی نہ دیکھی جا سکے تو الگ بات ہے کچھ لوگوں کا ماننا تو یہ بھی ہے کہ ناروے ہی دنیا کا آخری کونہ ہے اس کے آگے کچھ بھی نہیں ناروے میں دنیا کی خوبصورت ترین جھیلیں موجود ہیں جن کو دیکھ کر قدرت کی شاہکاری پر ناز آتا ہے خوبصورت پہاڑ اور درمیان میں صاف شفاف پانی کی جھیلیں ناروے کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتی ہیں ناروے کی ملکی سرحدیں سویڈن، فن لینڈ اور روس کے ساتھ ملتی ہیں یہ ملک دنیا کے امیر ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق ناروے کا کوئی بھی باشندہ دوسرے یورپی ملکوں کے لوگوں سے زیادہ امیر ہے اس ملک کا کل رکبہ تین لاکھ پچاسی ہزار دو سو سات مربع کلومیٹر ہے اس رکبے کے پانچ شارعہ بتیس فیصد حصے پر پانی موجود ہے معزز دوستو ناروے دنیا کا ایک خوش مزاج ملک ہے جہاں قیدیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا جاتا ہے کہ قیدی گھر جانے کا نام تک نہیں لیتے جی ہاں ناروے میں قیدیوں کو ایک بہترین جیل میں رکھا جاتا ہے جو فائیو سٹار ہوتل سے کم نہیں اس جیل میں قیدیوں کو دنیا کا بہترین کھانا فراہم کیا جاتا ہے حتیٰ کہ جو قیدی کھانے کا آرڈر دیں وہ بنا کر دیا جاتا ہے دودھ، فروٹس، کافی اور چائے ٹونٹی فور آور اویلیبل ہوتی ہے بہترین ٹی وی لانچ، خوبصورت باتھرومز اور سیل میں وی آئی پی بیڈ کا انتظام ہوتا ہے قیدیوں کو وائی فائی کی سہولت بھی دی جاتی ہے موبائل فون قیدیوں سے نہیں لیا جاتے جیل میں وی آئی پی جم کا انتظام بھی ہوتا ہے قیدی اپنی مرضی کے مطابق جیل میں کوئی بھی کام کر کے پیسہ کما سکتے ہیں قیدیوں کے رومز میں ٹی وی اور ای سی کی سہولت بھی موجود ہے جب چاہیں اندر جا کر سو جائیں ورنہ جیل کے اندر گھومیں پھریں معزز دوستوں قیدیوں کی سزا مکمل ہونے پر ان کو رہا کر دیا جاتا ہے اور دوبارہ جرم نہ کرنے کی تلقین کی جاتی ہے کئی مجرم تو ہر بار اسی غرص سے جرم کرتے ہیں کہ اندر کی یاشی والی لائف گزاریں ناروے میں قتل کی سزا پھانسی نہیں ہے بلکہ قید کی سزا ہے اس کے بعد اسے رہا کر دیا جاتا ہے قتل کرنے والوں کو عام قیدیوں سے تھوڑی سخت جیلوں میں رکھا جاتا ہے البتہ مار پیٹ بھلا کوئی چکر نہیں ناروے کی کل آبادی چوبن لاکھ اٹھاسی ہزار نو سو چراسی لوگوں پر مشتمل ہے جن میں اکاسی شارعہ پانچ فیصد ناروین لوگ اور باقی اٹھارہ شارعہ پانچ فیصد نان ناروین لوگ آباد ہیں اگر بات کریں یہاں کے لوگوں کے مذہب کی تو چوہتر شارعہ نو فیصد کے ساتھ کرسچن مذہب سب سے زیادہ ہے ان چوہتر شارعہ نو فیصد میں اٹھ سٹھ فیصد چرچ اور باقی چھ شارعہ نو فیصد دوسرے کرسچن لوگ آباد ہیں ان چوہتر شارعہ نو فیصد کے علاوہ تین شارعہ ایک فیصد اسلام اکیس شارعہ دو فیصد کا کوئی مذہب نہیں اور باقی زیرو شارعہ آٹھ فیصد لوگ دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں ناروین میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ناروین اور سامی ہے یہ دونوں زبانیں ناروین کی آفیشل زبانیں بھی ہیں اس کے علاوہ کوئین، رومانی، سیکنڈ رومانی اور ناروین سائن یہ سب زبانیں بولی جاتی ہیں اس کے علاوہ انگلی زبان بھی بولی جاتی ہے ناروین دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جو سالمون مچھلی کو پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق ناروین پوری دنیا کے سالمون مچھلی کا پچاس فیصد دنیا میں ایکسپورٹ کرتا ہے جس نے ملک کی معاشیت کو کافی سارا دیا ہوا ہے ناروین کا دنیا کے ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جو ملک کی اٹھانویں فیصد بجلی صرف پانی سے پیدا کرتے ہیں ناروین میں جرائم نہ ہونے کے برابر ہے یہاں کی پولیس دنیا کی امن پسند پولیس میں شمار ہوتی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق ناروین کی پولیس نے پچھلے سات سالوں کے دوران ایک بھی گن چھوٹ نہیں کیا یہاں کی پولیس کی نوکری انتہائی آرامدہ ہے ناروین میں پرندوں کی مخصوص قسم جو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ہوتی ہے ہر سال ناروین کے پہاڑی اور خالی میدانی علاقوں میں اپنا ڈیرہ جماتی ہے ان پرندوں کی سیفٹی اور ان کی نسل کا خاصہ خیار رکھا جاتا ہے حتیٰ کہ ناروین میں ونڈ میلز کو بھی بلیک کلر کر دیا جاتا ہے تاکہ پرندے بے دھیانی میں پنکوں سے ٹکرا کر مر نہ جائیں ناروین دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جہاں کتوں سے بے پناہ محبت کی جاتی ہے ناروین میں کتے کو بیلٹ ڈال کر یا رسی ڈال کر باندھ کر رکھنا بلکل ممنوع ہے ایسا کرنے پر آپ کو سزا ہو سکتی ہے کتوں سے بلکل گھر کے فرد جیسا سلوک کیا جاتا ہے کتوں کی دیکھ بھال اور ان کے کھانے پینے سے لے کر عدویات تک کے ڈاکٹرز موجود ہیں ناروین گلوبل رپورٹ کے مطابق دنیا کے ان ٹاپ ٹین ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں کے لوگ انتہائی خوشحال ہیں ناروین میں ٹیکس بہت زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود عوام کافی خوشحال ہے ناروین میں کسی بھی شخص کی کمائی چھپی ہوئی نہیں یہاں کا ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہر ناروین کے شہری کی آمدنی اپنے ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیتا ہے جو کوئی بھی ویب سائٹ اوپن کر کے دیکھ سکتا ہے ناروین میں تعلیم پر خرچہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہے دوسرے ملکوں سے بھی سٹوڈنٹ ناروین آ کر اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں ناروین میں ہیلتھ کا شعبہ بہت زبردست ہے یہاں کے لوگ زیادہ بیمار نہیں ہوتے اپنی فیٹنس رکھتے ہیں اور ہر وقت خوش مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہیں ناروین کے لوگ سخت سردی میں تھنڈے پانی سے ویک میں ایک بہر ضرور نہاتے ہیں ان کا ماننا ہے ایسا کرنے سے دماغ اور جسم کو طاقت ملتی ہے اور ایسا کرنے سے آنے والے وقت بھی اچھا ہوتا ہے ناروین میں ایک مقام ایسا بھی مجود ہے جسے لاسٹ کارنر آف دی ورڈ بھی کہا جاتا ہے اس سے آگے دنیا ختم ہو جاتی ہے اس کے نارے پر ہر روز ہزاروں کی تعداد میں ویسٹرز موجود ہوتے ہیں لوگ پوری دنیا سے ٹریول کر کے دنیا کا آخری کونہ دیکھنے آتے ہیں ناروین میں کچھ علاقے ایسے بھی مجود ہیں جہاں سے آپ آسمان کو رات کے وقت انتہائی قریب سے دیکھیں گے لگتا ہے جیسے ستارے بہت زیادہ نزدیک ہیں رات کے وقت آسمان پر مختلف قسم کی رنگ برنگی خوبصورت روشنیاں بھی نظر آتی ہیں ہر یورپی ملک کی طرح ناروے میں بھی بہت فہاشی ہے شراب خانے اور گناہ کے اڈے جگہ جگہ ملیں گے ڈانس کلب ساری ساری رات اپنے عروج پر ہوتے ہیں ناروے کی بیچز بھی انتہائی فہاش ہیں سب کچھ کلے عام ہوتا ہے بعض بیچز پر بغیر کچھ پہنے ہی لوگ نہا رہے ہوتے ہیں ناروے میں موسم یا تو خوشگوار ہوتا ہے یا بہت زیادہ سرد لوگ گرم خوراک اور شراب کا جم کر استعمال کرتے ہیں ناروے میں لوگ شادیوں سے زیادہ اپن ریلیشن رکھتے ہیں گل فرنڈ اور بوائی فرنڈ ہی سب کچھ ہوتا ہے ہزاروں لڑکیاں ایسے بچے پیدا کرتی ہیں جن کے باپ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا اور ہزاروں لڑکیاں ابورشن کروا کے بچوں کو ضائع کروا دیتی ہیں ناروے کا سلانہ جی ڈی پی دو ہزار بائیس کی رپورٹ کے مطابق بیالیس اشاریہ پانچ بلین ڈالر ہے اور یہاں کے لوگوں کی فیکس آمدنی اٹھتر ہزار ایک سو اٹھائیس جالر ہیں جو پاکستانی دو کروڑ اٹھتیس لاکھ انتیس ہزار چالیس رپوں کے برابر اور انڈین چونسٹھ لاکھ اٹھتر ہزار پانچ سو چانوے رپوں کے برابر ہے ناروے میں چلنے والی کرنسی نارویین کرون ہے ایک کرون پاکستانی اٹھائیس اشاریہ ٹھامن رپوں کے برابر اور انڈین سات اشاریہ ستتر رپوں کے برابر ہے ناروے ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے تین گھنٹے اور انڈیا سے تین گھنٹے تیس منٹ پیچھے ہے پورے ناروے میں روڈز کا ایک وسیع جال موجود ہے بڑے بڑے بریجز لمبی لمبی ٹرنلز موجود ہیں کئی جزیرے ایسے بھی ہیں جہاں صرف شپ جاتے ہیں آپ اپنی گاڑی سمیت شپ میں سوار ہوں شپ آپ کو آپ کی منزل تک بہ آسانی پہنچا دے گی ناروے میں دنیا کی سب سے لمبی ٹینل بھی موجود ہے جس کی لمبائی چوبیس اشاریہ اکاون کلومیٹر ہے اسے انیس سو پچانمے میں بنانا شروع کیا اور پانچ سال کی طویل مدت کے بعد دو ہزار میں اوپن کر دیا گیا اس ٹینل میں سپیڈ کی لیمٹ اسی کلومیٹر پر آور ہے اور روزانہ بائی سو کے قریب گاڑیاں اس راستے کا انتخاب کرتی ہیں ناروے میں ڈرائیونگ رائٹ سائیڈ ہے معزیز دوستو ناروے میں ٹرین کا سفر سوزر لینڈ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے نمبر ون ایک تو ٹرین انتہائی لگزری اور اوپر سے ٹرین جن علاقوں سے گزرتی ہے وہ جنت سے کم نہیں ساتھی ممالک سے لوگ ناروے کا وزر ٹرین کا سفر کر کے آتے ہیں ناروے قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ خوبصورت گھر خوبصورت بادیاں سر سبز پہاڑ انچے نیچے میدانی علاقے یہ سب کچھ آپ ٹرین کے سفر میں دیکھ سکتے ہیں سردیوں میں ٹرین جب برفیلے علاقوں سے گزرتی ہے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آتا کہ ہم دنیا میں موجود ہیں یا کہیں اور پورے ناروے میں بس ٹرانس اور ٹیکسی کا بھی ایک وسیع نظام موجود ہے ٹرین کے ساتھ ساتھ شہروں میں میٹرو کا بھی ایک وسیع نظام موجود ہے اس کے علاوہ ٹرام سسٹم انتہائی خوبصورت ہے جو شہروں کی رونک میں اضافہ کرتا ہے اور خوبصورتی بڑھاتا ہے ناروے کا کالنگ کورڈ پلس فورٹی سیون ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم ڈارٹ این او ہے ناروے کو ایک وسیع سمندری ساحلی پٹی بہر اوکیا نیوز اور بہیرہ بیرنٹس سے لگتی ہے یہ سلطنت آٹھ سو بہتر میں قائم ہوئی پندرہ سو سینتی سے اٹھارہ سو چودہ تک ڈینمارک ناروے کا حصہ تھا اٹھارہ سو چودہ سے انیس سو پانچ تک یہ سویڈن کے ساتھ ذاتی اتحاد میں تھا ناروے پہلی جنگ عظیم میں غیر جانمدار تھا دوسری جنگ عظیم میں شرکت رکھتا تھا اور اس پر نازی جرمنی نے بھی حملہ کیا تھا یہ ملک یورپی یونین اور امریکہ کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات رکھتا ہے ناروے اقوام متعدہ نیٹو یورپی یونین فری ٹریڈ ایسوسییشن کانسل آف یورپ اور نورڈرک کانسل کا مبانی رکن بھی ہے ناروے کی معاشیت کا دارومدار قدرتی گیس اور آئل کے زخائر پر ہے ہر سال کروڑوں لٹر بیرل آئل دوسرے ملکوں کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ مادنیات اور لکڑی کی ایک وسیع انڈسٹری بھی اس ملک کی معاشیت کا بڑا حصہ ہے ناروے مشرقی وسطہ سے باہر تیل اور گیس پیدا کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اس ملک کے پاس دنیا کا سب سے بڑا دولت فنڈ ہے جس کی قیمت ایک اشاریہ تین ٹریلین ڈالر ہے ناروے کا دارل حکومت اوسلو ہے جو اس کا ایک میٹروپولیٹن علاقہ ہے اس شہر کا کل رکبہ چار سو اسی مربع کلومیٹر ہے اور اس رکبے کے چھبیس اشاریہ چونسٹھ مربع کلومیٹر پر پانی موجود ہے اس شہر کی کل عبادی سات لاکھ نو ہزار سینتیس لوگوں پر مشتمل ہے یہ ایک انتہائی خوبصورت شہر ہے ہر سال لاکھوں لوگ اس کا وزٹ کرتے ہیں اس شہر کے مشہور مقامات میں جیب ہول مین اوسلو سٹی حال نیشنل تھیٹر جربن ٹورگٹ وکٹوریا ٹریزی آکسش فورٹرس منچ میوزیم ٹریفکین ٹراور اور ینگ سٹوگٹ سرے فہرست ہیں ناروے میں ٹوٹل اٹھانوے ائرپورٹس موجود ہیں اوسلو کا ائرپورٹ سب سے بڑا اور مین ائرپورٹ ہے ناروے کی نیشنل ائرلائن ناروین ائرلائن ہے ناروے کا قومی جانور دی موس ہے ناروے اپنا قومی دن سترہ مئی کو مناتا ہے اس دن پورے ملک میں خوب جیشن ہوتا ہے لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں ناروے میں آپ کو مسلم مساجد بہت کم ملیں گی اکثر ناروے میں مسلمانوں کے مذہب پر حملے کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو ہدایت نصیب ہو اور ایسا کرنے والے عبرت کا نشان بنے ناروے کی قومی ڈش مٹن اینڈ کیبج سیو ہے جسے یہ لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں ناروے کے پرائم منسٹر جونس گاہر ہیں ناروے میں موسم یا تو خوشگوار ہوتا ہے یا بہت زیادہ سرد لوگ گرم خوراک اور شراب کا جم کر استعمال کرتے ہیں ناروے کے لوگ انتہائی مہنتی اور خوشمزاج ہوتے ہیں ناروے دنیا کا وہ ملک تھا جس نے بارہ جنوری دوہزار سترہ میں ایف ایم ریڈیو کو ملک میں بین کر دیا تھا دوہزار اکیس کی گورمنٹ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ملک میں ریڈیو کا دوبارہ سے آغاز کریں گے تحال اس پر کام جاری ہے موزیز دوستو ناروے میں پاکستانیوں کی بھی ایک کثیر تعداد موجود ہے جو جوبز پڑھائی یا کاروبار کے سلسلے میں وہاں پر اچھی خاصی سیٹل ہے ایون کے ناروے کی پارلیمنٹ میں بھی پاکستانی عورتیں اور مرد پارلیمنٹ کا حصہ ہیں تو موزیز دوستو یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمیٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کریں یہ آپ کی محبت اور اخلاص ہوتا ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ و ناصر خدا حافظ